اسلام علیکم میں اسراج راب دے رہے ہیں لننگ سراج یوٹیوب چینل آج کی دیو میں آپ کے ساتھ پاک سٹیڈی کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شورٹ کشنز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو شورٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پہلے لازمی کرلیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کرنے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے امپورٹنٹ لاؤنگ کشن بھی ڈسکس کر لی ہیں وہ آپ کو بتایا ہے امپورٹن لاؤنگ کشن تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر پہلے آپ لازمی وہ ویڈیو دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ اس ویڈیو پر آجیں تو امپورٹنٹ چیپٹر ویز آپ کے پاس شورٹ کشنز آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ایم سی کیوز بھی آپ کے سکرین پر شوہ ہو رہے ہیں چیپٹر نمبر ون کے تو یہاں پر یہ سول بھی ہیں پینسل سے ٹک لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ ایک دفعہ لازمی ان کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر نیکس بھی دیکھاؤں تو آپ کو یہاں پر یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں چیپٹر نمبر ون کے اور اس کے علاوہ شورٹ کشنز کی اگر ہم یہاں پر بات کر لیں تو شورٹ کشنز میں یہاں پر جو ان سے امپورٹنٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو ان سے شورٹ کشنز ہیں ان کے آگے وہ لکھی ہوئی ہے بورڈ کی تعداد کتنے بورڈ میں یہ پوچھا جا چکے ہیں جیسا کہ یہ والا کشن ہے کہ قائم کردہ تعلیمی اداروں کے نام تحریر کریں تو یہ کافی دفعہ بورڈ میں پوچھا جا چکا ہے تو اس کو آپ نے لازمی اچھی طرح پرپیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنی دفعہ بورڈ میں آ چکا ہے تو تمام بورڈ کے آپ یہاں پر اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ سکرین شورٹ بھی لیتے جائیں یا جیسے بھی آپ اس کو ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویسے آپ جس طرح آپ کو بہتر لگے تو ویسے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ والا لونگ گوشن بھی اس کے علاوہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آل انڈیا مسلم نیکی کیام کے دو اسباب تحریر کریں اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں تو قرار ددے پاکستان کے دو بنیادی نکات اور کتنی دفعہ وورڈ میں یہاں پر دیکھیں تو پوچھا جا چکے تو کافی زیادہ اچھی طرح یہ رینج ہوئے میں شورٹ کسٹن تو میں نے کہا آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مولانا حالی کی کوئی سی دو توسنیف کے بارے میں پوچھا گیا اور یہ بھی وورڈ میں پوچھا جا چکے اس کے علاوہ نیکس چپٹر اگر آپ کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کرتا جاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائی پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوا ایک یہ والا شورٹ کسٹن کافی زیادہ امورڈنڈا اور یہاں پر بھارت نے پاکستان کی حصے کے ساتھ سے پاکستان کو کیوں نہ دیئے اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہاں پر قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی چار انتظام مشکلات بیان کریں پاکستان کی دو اپتدائی مشکلات رہستہ جونہ گڑ کے بھارت کے ساتھ الہا کیوں نہ کیا تو یہ تمام جتنے بھی شورٹ کسٹن آپ کے سکرین پر شور ہیں تو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں سیکنڈ چپٹر کا ام سی کوز بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سولو ہیں تو یہاں سے آپ ایک دفعہ لازمی ان کو ریڈ کر لیں یہاں پر نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو تھرڈ چپٹر ہے آپ کے پاس اور تھرڈ چپٹر کے یہاں سے نیچے سے آپ ام سی کیوز بھی دیکھتے جائیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ کو میں دکھاتا چلوں اس کے شورٹ کسٹن جو امپورٹنٹ شورٹ کسٹن جو آپ کے پیپر میں ہیں وہ کافی دفعہ یہ پوچھے جا چکے ہوئی دیکھیں بورڈ میں کافی دفعہ ان کی تعداد یہ آگے لکھی ہوئی ہے بورڈ میں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چپٹر نمبر فور کے بھی آپ یہاں پر ام سی کیوز دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی ام سی کیوز دیکھیں اور اس کے علاوہ اقراردہ مقاصد کی اہمیت بیان کریں یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ شورٹ کسٹن ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے بھی تعداد یہاں پر شورٹ کسٹن کی آئی ہوئی ہے یہاں پر انسانی حقوق کے تین حسوسیات تحرید کریں مسلمان کی تحریف کیجئے یہاں یہ بھی آ سکتا ہے نینٹی سینس اگین کے مطابق مسلمان کی کیا تحریف کی ہے تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ پنجاب کے جتنے بھی تمام بورڈز ان کے لئے یہ ویڈیو سپیشل ہے اور تمام جتنے بھی بورڈز میں آپ یہاں پر دیکھیں مینشن ہے کہ کتنے بورڈز میں سوال آ چکے ہیں تو حتبہ حجت الویدہ کے دو اہم نکات بیان کریں تو یہ بھی امپورڈز ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کرتے چلیں تو نیکس کسٹن کی طرف تو قرارداد مقاصد کے دو نکات اگر دیکھیں تو زکاة اور اشر سے کیا آپ کے پاس کیا مراد ہے تو یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ کسٹن ہے چپٹر نمبر پائیپ کی اگر ہم یہاں پر بات کر لیں تو حضرت عمر ازہین نے زمین کے مطلق کیا پالیسی اتھیار کی تھی یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم بات کر لیں تو یہ والا کسٹن بھی دیکھیں کتنی دفعہ بورڈ میں آ چکے ہیں انتظامیہ کے تین فرائز لکھیں اور یہ جتنے بھی آپ کو سکرین پر امپورٹنٹ شورٹ کسٹن جن کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ میں کافی دفعہ پوچھے جا چکے ہیں تو کافی زفعہ یہ بھی چانسز ہوتا ہے کہ آپ کے بھی پیپر میں یہ لازمی پوچھے جائیں کیونکہ ریپیٹیڈ کسٹنز آپ کے پیپر میں کافی زفعہ پوچھے جا چکے ہوتے ہیں اور آگے پہ پوچھنے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ بھی کسٹن آپ دیکھ سکتے ہیں چپٹر نمبر فائف کی سکس کی بات کر لیں تو یہاں براہ پر امسی کیوز آپ نے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر مینچن ہے اس کے علاوہ جو شورٹ کسٹن آپ نے کرنا ہے پاکستان سکافت کی دو اہم حسوسیات لکھیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ والا کسٹن جونسہ سب سے اوپر یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر کتنی دفعہ بورڈ میں آ چکے اور اس کے علاوہ پاکستان میں کون کون سے سلامی تہوار منایا جاتے ہیں پاکستان کے مشہور میلوں اور ارسوں کے نام تحریر کریں اور اس کے علاوہ یہاں پر ثقافت کی تحریر کرنے دیکھیں دیکھیں یہ کتنی دفعہ یہ بورڈ میں آپ پوچھا جا چکے اس کو میں یہاں پر گن تو نہیں سکتا اکاؤنٹ نہیں کر سکتا آپ خود کر کے دیکھ لیں یہاں پر تو یہ کتنی دفعہ تقریبا یہ تیس چالیس دفعہ کوسٹن بورڈ میں پوچھا جا چکے تو اگر یہ آپ کی باری بھی آ گیا تو آپ بھی اچھی طرح ان کا اٹیمٹ کر سکیں گے تو میکسیمم نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کافی زیادہ جو ریپیٹیڈ کوسٹن ہے وہ آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں یہ ریپیٹیڈ کوسٹنز آپ کے سکرین پر شو ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر چیپٹر نمبر 11, 13, 14 اور چیپٹر نمبر 10 چیپٹر کہہ رہا ہوں سوری question number 14 اس کے علاوہ 15 17 کافی زیادہ important ہے تو اس کے علاوہ اگر یہ دیکھیں تو پشتو زبان کے دو شورہ کے نام لکھیں یعنی کی شاعر کے آپ نے نام بتانے ان کے جو مشہور ہیں وہ کافی زیادہ important ہے یہاں پر تعداد لکھی بھی ہے کتنی دفعہ بورڈ میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 8 کی بات کر لیں تو وہ بھی آپ کے سامنے اس کے MCQs وغیرہ شو ہو رہے ہیں یہ والا question کافی زیادہ important دیکھیں نظر آ رہا ہے یہاں پر کافی زیادہ پوچھا جا چکے اس چیپٹر میں سے اس چیپٹر میں سے گنتی کہ صرف 12 questions آپ سے پوچھے گئے ہیں اور وہ کافی دفعہ بورڈ میں روپیٹ ہوئے ہیں تو اگر آپ یہ اچھی طرح پرپیر کر لیں تو اگر آپ کو بھی اگر آئے تو اسی میں سہل انشاءاللہ question آئے گا تو آپ کے لئے بھی outfinding ہو جائے گا چیپٹر نمبر 9 کے آپ کے سامنے MCQs show ہو رہے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی اگر آپ important لوگ سن دیکھیں تو چیپٹر نمبر 8 7 question number 8 7 6 question number 5 4 اور اس کے علاوہ question number 2 question number 12 کافی زیادہ important یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھیں تو اگر آپ کو answers بھی مل رہے ہیں آپ یہاں سے just read کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ read کر سکتے ہیں اچھی طرح اگر آپ screenshot نہیں لے رہے تو آپ ایسے بھی کریں تو read بھی کرتے چلیں اس کو ساتھ pose کر کے اگر آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو اس کے علاوہ next دیکھیں آپ کے پاس ادائیگیوں کو توازن کیسے درست ہو سکتا ہے تو یہ بھی important question کتنی طرح board میں آ چکا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر مزید questions بھی آپ دیکھ سکتے ہیں chapter number 10 جو کہ تحافظ نصفہ یہاں سے ایک short question لازمی آتا اور ایک mcqs لازمی آپ کے paper میں آتا تو جو mcqs کافی بچے کو نہیں بتاؤتا اس chapter میں سے کون سے کرنے تو وہ بھی آپ کے screen پر چھوہ ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ والے mcqs جو ان سے اچھی try and prepare کر لینا تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والے mcqs آپ اچھی try and prepare لازمی کریں کیونکہ ایک questions لازمی پوچھا جاتا mcqs اور اس کے short question یہاں پر screen پر چھوہ ہو رہے ہیں کیونکہ کافی بچوں نے old لیو تھی ان کو نہیں short question ملتے یہاں سے long question بھی پوچھے جاتے mcqs بھی پوچھ رہے جاتے ہیں بہت زیادہ تو mcqs یہاں سے لازمی پوچھے جائیں گے یہ mcqs آپ اچھی طرح prepare کر لیں board میں پوچھے جا چکے تمام Punjab boards کے اندر یہ والے بھی دیکھیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بات کر لیں تو خوفیہ داروں آپ کے پاس خارجہ پولیسی میں کیا کردار ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس پیج بے زیادہ important آپ کے پاس نظر آرہے ہیں questions تو یہاں پر chapter 4 5 6 7 8 9 10 کافی زیادہ important questions ہیں اور اس پیج کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو important questions آپ کو نظر آ جائیں گے تو ان questions کو آپ نے دفعہ لازمی read کرنا ہے کافی زیادہ important questions ہیں تمام chapters کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہیں ڈینگی بخار کے مطلق سوالات ایک سوال لازمی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ current affairs پوچھ لیتا ہوتا تو